اسلام علیکم یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز آپ سب سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں یہ ہے ابن سفی کا ایکشن اور چاسوسی سے بھرے چولہ سیریز کا دوسرا نوول دوسرا شولہ باب نمبر تین ہزاروں سال پہلے کمرے کا فرش پہلے تو ہلتا رہا پھر حمید نے محسوس کیا جیسے وہ نیچے دھنس رہا ہو اس نے بھاگ کر اس کمرے میں جانا چاہا جس کے دروازے سے نکل کر یہاں آیا تھا لیکن جب تک وہ دروازے تک پہنچا دروازہ اس سے گزوں اونچا ہو گیا فرش بڑی تیزی سے نیچے جا رہا تھا حمید بے بس ہو کر بیٹھ گیا اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی روح کھوپڑی توڑ کر کسی انجن کے دھویں کی طرح جسم سے آہستہ آہستہ خارج ہوئی جا رہی ہو اور پھر جب وہ فرش پر رکا تو اسے ایسا معلوم ہوا جیسے روح کے ساتھ ہی ساتھ جسم ہزاروں فٹ اونچا اچھل گیا ہو کئی منٹ تک تو گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا رہا یہ سفر ہی ایسا تھا عام طور پر لمبے یا مختصر سفر ہوا کرتے ہیں مگر حمید نے سینکڑوں فٹ گہرا سفر کیا تھا اس لیے اب وہ سوچ رہا تھا کہ آئنسٹائن کا نظریہ اضافیت بندل ہے کیونکہ اسی نے پانچویں بہت کا پتہ لگا لیا تھا اور یہ بہت تادر اصل میدے اور کھوپڑی کا درمیانی فاصلہ تقریباً پانچ فٹ بعد اس نے سر اٹھایا اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں سامنے قدیم مصری طرز تعمیر کی ایک بلند و بالا محراب تھی اور اس کے آگے ایک طویل و عریض ہال تھا بلکل ویسا ہی جیسے وہ ہالی وڈ کی ان فلموں میں بار بار دیکھ چکا تھا جو قدیم مصر کی کہانیاں پیش کرتی تھی فراغنہ مصر کا شاہی دربار سامنے ڈیڑھ درجن سیڑھیوں کے اوپر تخت شاہی تھا اور نچلی سیڑھی اپنے پھیلاؤ کی بنا پر ایک طویل و عریض پلیٹ فارم معلوم ہوتی تھی تخت شاہی خالی تھا لیکن دربار آدمیوں سے بھرا تھا یہ سب قدیم مصریوں کے سے لباس میں تھے تختوں تک پہنچنے والی رنگین قبائیں جن پر دیوتاؤں کی تصویریں نظر آ رہی تھی بین طرف فوجیوں کی قطاریں دیواروں سے لگی کھڑی تھی ان کے لباس بھی قدیم مصری فوجیوں کے سے تھے حتیٰ کہ اسلحے بھی اسی دور کی یاد دلاتے تھے چوڑے اور چھوٹے تیغے ترکش اور کمانے سروں سے اونچے نیزے اور زمین سے کمر کے اوپر تک پہنچنے والی مستقیل ڈھالیں بڑے بڑے بخوردانوں میں خوشبویں سلگ رہی تھی دفتن ایک عجیب قسم کے شور سے سارا ہال گونجنے لگا اور حاضرین بلکل رکوع کے سے انداز میں چھوک گئے ان کے سر تخت شاہی کی طرف تھے لیکن حمید کو اس تخت پر کوئی بھی نظر نہیں آیا شور کی آواز ختم ہوئی اور پھر نوبت اور نقاروں کی آوازیں آنے لگیں جن میں صدحہ پوک و کرنا کی آوازیں بھی شامل تھیں ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی بہت بڑا جلوس گزر رہا ہو لیکن جلوس کا کہیں پتا نہیں تھا اور حاضرین وہ تو ابھی پہلے ہی کی طرح جھکے کھڑے تھے حمید نے جرجری سی لی وہ بہت شدت سے مروب ہو گیا تھا اور یہ شور یہ تو اسے اپنے ہر بن مو سے نکلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا پھر اچانک موت کسی خاموشی تاری ہو گئی اور حاضرین سیدھے کھڑے ہو گئے پھر ایک ہون اقصہ آدمی سٹیچ نمہ سیڑی پر نمودار ہوا اس کے جسم پر سرخ رنگ کا لبادہ تھا گلے میں بے شمار ہار پڑے ہوئے تھے پھولوں کے نہیں رنگ رنگ کے جواہرات کے جن سے کرنے سی پھوٹی معلوم ہو رہی تھی تخت شاہی اب بھی خالی پڑا تھا لیکن اس آدمی نے تخت شاہی کی طرف رخ کیا اور پھر حاضرین کی طرف سر گھوماتا ہوا گرجتار آواز میں بولا میں اپنے اور تمام درباریوں کی جانب سے اپنی حکمرانی کی ہزارویں سالگیرہ پر مبارک بات پیش کرتا ہوں پھر تخت شاہی کی طرف دیکھ کر بولا ملکہ آلیہ ہماری حقیر نظریں قبول فرمائیں ہماری طرف سے اجازت ہے خالی تخت سے ایک انتہائی سریلی اور نسوانی قسم کی آواز آئی اور حمید کی اکل کھوپڑی سے نکل کر ہوا میں ناچنے لگی نظریں گزرنے لگیں اور وہ ہونک سا آدمی جو شاید وزیر آزم کا رول ادا کر رہا تھا ہر پیش کیے جانے والے خوان پر ہاتھ رکھ کر کہتا ملکہ کائنات کی خدمت میں مقریباً بیس منٹ تک نظریں گزرتی رہیں پھر یہ سلسلہ ختم ہو گیا اور تخت شاہی سے آواز آئی ارے میرے پرستارو میں تمہیں ارتقاء کی اس کڑی پر مبارک بات پیش کرتی ہوں تم اس لیے قابل مبارک بات ہو کہ ارتقاء کا صحیح مفہوم سمجھتے ہو تمہارے جسموں پر ہزاروں سال پرانا لباس ہے لیکن زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے تمہارے پاس جدید ترین وسائل ہیں تم سمجھتے ہو کہ زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے تخریب ضروری ہے تم سمجھتے ہو کہ آج کا آدمی ہزاروں سال پرانے آدمی سے ذرہ برابر بھی مختلف نہیں ہے وہ آج بھی اتنا ہی خونخوار ہے جتنا ہزاروں سال پہلے تھا البتہ آگے بڑھنے کے لیے اس کا طریقے کار پدل گیا ہے میں تمہیں اس لیے مبارک بات دیتی ہوں کہ تم سچے ہو انسانیت کا ڈھول نہیں پیٹتے عظیم اشتان دفتروں میں بیٹھ کر کلم سے لوگوں کی گردنیں نہیں کارتے بلکہ خصوخہ شاک کو فنا کر کے صرف ان درختوں کو پنپنے کا موقع دیتے ہو جن میں تناور بننے کی صلاحیت ہو تم اپنے سیاسی جوڑ توڑ سے قوموں کا بیڑا غرق کر کے انسانیت کی اقدار پر تقریریں نہیں کرتے تم جسے فنا کرنا چاہتے ہو اعلانیاں فنا کر دیتے ہو اور اسے درست سمجھتے ہو میں تمہیں اس لیے مبارک بات دیتی ہوں کہ تم طاقت کے پرستار ہو اب لاؤ نئے سال کی تحقیقی نظر میں بزاتے خود اسے قبول کروں وزیر اعظم تخت کے سامنے جھک کر سیدھا کھڑا ہوتا ہوا بولا ملکہ کائنات ہمارا نیا ہربازی روتری یعنی تین صفر تخت شاہی سے آواز آئی ملکہ کائنات وزیر اعظم جھک کر بولا اچھا مظاہرہ کیا جائے وزیر اعظم نے تعلیب جائی ایک طرف کا رنگین پر داثر کا اور تین آدمی ایک ٹرولی دھکیلتے ہوئے دربار میں لائے ٹرولی پر ایک عجیب وضع کی مشین رکھی ہوئی تھی جس میں تاروں کے تانے بانے سے تھے ٹرولی دربار کے وسط میں رک گئی اس کے ساتھ ایک معمر آدمی تھا لیکن اس کا لباس ترباریوں کا سا نہیں تھا یہ ایک میلی سی پتلون اور خاکی کمیز میں ملبوس تھا سر اور داڑی کے بال بے ترتیب اور الچے ہوئے تھے ملکہ کائنات کی اجازت سے وزیر اعظم نے ہاتھ اٹھا کر گنجیلی آواز میں کہا ساتھی وہ بوڑھا اس مشین پر جھک پڑا ادھر حمید اس ماحول میں کچھ اس طرح کھو گیا تھا جیسے کوئی بہتی دلچسپ فلم دیکھ رہا ہو فلم سے زیادہ سب کچھ اسے خواب معلوم ہو رہا تھا اچانک اس نے محسوس کیا جیسے کوئی غیر مر رئی قوت اسے اس کی جگہ سے اٹھانے کی کوشش کر رہی ہو پھر دفاتاں وہ فرش سے تقریباً پانچ فٹ بلند ہو گیا اور اسی حالت میں جیسے بیٹھا ہوا تھا اب اس نے لاکھ کوشش کی کہ وہ اپنے پیر پھیلا کر فرش پر جمع دے مگر ممکن نہ ہوا اس کے پیر پھیل ہی نہ سکے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اس کے جسم میں جان ہی نہ رہ گئی ہو اس کے کانوں میں سیٹیاں سی گونج رہی تھی اور وہ فضا میں مولک تھا پھر وہ آہستہ آہستہ خلا میں تیرتا ہوا تخت شاہی کی جانب چلا بلکل اسی طرح جیسے ایک حقیر سا تن کا ہوا کے تیز و تند پہاو سے چکراتا پھر رہا ہو پھر اچانک وہ وزیر کے پیروں کے پاس تھم سے جا گرا اسے ایسا محسوس ہوا جیسے پیٹھ کی ہڈیاں چور ہو گئی ہوں بہت خوب ہے تخت شاہی سے آواز آئی میرا خیال ہے کہ یہ تجربہ ابھی اپنے ابتدائی دور میں ہے درست ہے ملکہ کائنات وزیر اعظم نے عدب سے جواب دیا بڑے پیمانے پر اس کی شکل دوسری ہوگی اچھا اور کوئی خاص بات تخت شاہی سے آواز آئی اور کوئی ایسی اہم بات نہیں جس کے لیے آلیہ حضرات کا وقت پر بات کیا جائے وزیر اعظم نے قریب قریب زمین بوس ہو کر جواب دیا دربار برخواست تخت شاہی سے آواز آئی پھر ملبوسات کی سرسراہت سنائی دی جیسے کوئی تخت سے اٹھا ہو اور اس کے بعد وہی باجوں گاجوں کا شور حاضری نے دربار پھر احتراماً جھک گئے اور اس وقت تک جھکے رہے جب تک کہ جلوس کا شور ختم نہیں ہو گیا حمید ایک بار پھر فضا میں مولک ہوا اور پہلے ہی کی طرح خلا میں تیرتا ہوا محراب سے گزر کر سنگی فرش پر جا گرا اس بار اس کا سر دیوار سے جا ٹکرایا تھا نتیجے کے طور پر پہلے تو بسارت غبار آلود ہو گئی پھر یہ غبار گہرا ہوتے ہوتے اندھیرے میں تبدیل ہو گیا بعض لوگ بڑے سخت جان ہوتے ہیں مگر یہ انہی آدمیوں کے لیے کہا جا سکتا ہے جو ناپسندید کی سے دیکھے جاتے ہوں اچھے آدمی ایسے معاملات میں قسمت کے دھنی کہلاتے ہیں کم از کم فریدی کے متعلق تو یہی کہا جا سکتا ہے وہ ایک نہیں سینکروں بار ایسے ایسے خطرات سے بچ نکلا تھا کہ اسے زندہ دیکھ کر اس سے تعلق رکھنے والے ہفتوں کیا مہینوں اسے فریدی کا بھوت سمجھتے رہے تھے بگر اس بار جو واقعہ پیش آیا تھا اس نے خود فریدی ہی کو مجبور کر دیا کہ ہوش میں آنے کے بعد خود کو کافی دیر تک پھوچ سمجھتا رہے ایک طرف تو نالے کی دوفانی بہاؤ نے اس کے پیر اکھار دیئے تھے اور دوسری طرف گولیوں کی بوچھار جب اس نے اپنے بائیں بازو میں گھستے ہوئے انگارے کی جلن محسوس کی تو اسے یقین ہو گیا کہ یہ تکلیف کا آخری احساس ہے ہوش آنے پر اسے بہت دیر تک یہی نہیں معلوم ہو سکا کہ وہ اسی نالے میں بہ رہا ہے یا ہوا میں تیر رہا ہے کچھ دیر بعد اسے عبر آلود آسمان نظر آیا اور خنکی کا احساس بھی ہوا چاروں طرف اونچے پہاڑ تھے جن کی چوٹیاں بادلوں سے ٹکراتی معلوم ہو رہی تھی کچھ دیر تک وہ چت پڑا فضا میں تیرتا رہا پھر یہ سوچ کر شاید اس کی روح آلمیں اروہ میں پھٹکتی پھر رہی ہے اس نے اپنے بائیں بازو میں چھٹکی لی لیکن پھر اسے محسوس ہوا کہ بازو تو پہلے ہی سے دکھ رہا تھا وہ عبر آلود نیلگون آسمان کی وسطوں میں نظر دوڑاتا ہوا تیرتا رہا اسے اپنا جسم بہت ہلکا معلوم ہو رہا تھا ہوا سائیں سائیں کرتی اس کے جسم سے ٹکراتی ہوئی گزرتی رہی اسے فرشتوں کے پروں کے سائے نظر آ رہے تھے حجیب سی خوشبویں اسے اپنے گرد و پیش محسوس ہو رہی تھی اس کا ذہن عظمت رب و سماوات کے گیت گانے لگا مگر کیا اس کی روح حقیقتا نالم اروہ میں پرواز کر رہی تھی وہ جسم و روح کے تعلق کے بارے میں سوچنے لگا اگر وہ عالمی اروہ میں پرواز کر رہی تھی تو بائیں بازو کی تکلیف کیسی احساس تو دراصل جسم و روح کے رب تھی کا نتیجہ ہوتا ہے روح نے جسم کو چھوڑا اور تکلیف کا احساس بھی فنا ہو گیا اس کا ذہن آہستہ آہستہ صاف ہوتا جا رہا تھا اب وہ ہوا کی سائیں سائیں کے ساتھ ہی ساتھ دوسری آوازیں بھی سننے لگا تھا یہ بھاری قدموں کی آوازیں تھیں لا تعداد قدموں کی آوازیں اب یہ بات اس کی سمجھ میں آئی کہ وہ ایک سٹریچر پر پڑا ہے اور کچھ لوگ اسے اٹھائے ہوئے چل رہے ہیں آسمان پر بادلوں کے پرے کے پرے تیار رہے تھے مگر یہ پانی سے خالی تھے سفید بادل کچھ بھی ہو وہ دھوپ کی شدت سے تو بچا ہی سکتے تھے ان کی چھاؤں بڑی خوشگوار تھی فریدی بے حص و حرکت پڑا رہا اب وہ دراصل اپنی رہی صحیح قوت کا جائزہ لے رہا تھا ہو سکتا تھا کہ وہ حملہ آوروں ہی کے ہاتھوں میں پڑ گیا ہو لہٰذا ایسی صورت میں اسے دوبارہ کٹ مرنا پڑتا وہ کسی چوہے کے بچے کی طرح بے بس ہو جانا کبھی پسند نہ کرتا اس نے ریوالور کے لیے اپنی جے بینٹے ٹولیں لیکن اب وہاں جیبیں کہاں تھیں بہرحال کافی غور کرنے پر اسے معلوم ہوا کہ وہ اوپر سے نیچے تک ایک اونی لبادے میں ملبوس ہے بس یہی سے اس کا منطقی شعور چاگ اٹھا اگر وہ حملہ آور ہی ہوتے تو بھی کے ہوئے کپڑے اتار کر خوشک لبادہ کیوں پہناتے اسے وہیں ختم کر دیتے سٹرچر پر لاد کر کہیں لے جانے کی ضرورت تھی لیکن پھر خیال آیا ممکن ہے حمید پچھ نکلا ہو اور وہ آسانی سے دوبارہ اس پر ہاتھ ٹالنے کے لیے اسے زندہ ہی رکھنا چاہتے ہوں فریدی مطمئن ہو گیا دونوں ہی صورتیں اس کے لیے اتمینان بخش تھی وہ چپ چاپ آنکھیں بند کیے پڑا رہا پھر شاید سفر ختم ہونے میں ایک کھنٹے کا عرصہ لگا سٹرچر ایک جگہ اتار کر زمین پر رکھ دیا گیا فریدی نے آنکھیں بند رکھیں البتہ ایک بار پلکوں میں خفیف سادرہ کر کے گرد و پیش کا جائزہ لینے کی کوشش ضرور کی وہ ایک خیمے میں تھا اس کے قریب ہی دو تین آدمی سرگوشیاں کر رہے تھے لیکن فریدی کچھ سننا سکا پھر اسے ایک عورت کی آواز بھی سنائی دی وہ کچھ اونچی آواز میں بول رہی تھی اس کی آواز میں ایسی کھنک تھی جس کے متعلق کہا جا سکتا تھا کہ وہ کافی سیکس اپیر رکھتی تھی فریدی کی بجائے اگر حمید ہوتا تو یہی رائے قائم کرتا فریدی نے اس کی آواز سنی اور گفتگو بھی سمجھنے کی کوشش کی زبان میں اجنبیت محسوس ہوتی تھی لیکن پھر کچھ دیر بعد الفاظ کی اجنبیت رخصت ہو گئی ویسے فریدی سوچ رہا تھا برے پھنسے اس وقت شاید آزاد علاقہ وادی کراغال میں تھا جس کی سرحدیں رامگٹ سے ملتی تھی اس وادی کے باشندے اپنے علاقے میں اجنبیوں کا وجود نہیں برداشت کر سکتے تھے فریدی سوچنے لگا یہاں تو وہی مثل سادے کائی ہے کہ دیو سے بچے تو سمندر میں ڈوبے اس نے سوچا کہ اب اٹھی جانا چاہیے وہ تھوڑی بہت کراغالی جانتا تھا دوسروں کی باتیں سمجھ کر اپنا مافی و ضمیر واضح کر سکتا تھا اس نے کر رہ کر رہ کر کروٹ بدلی اور آنکھیں کھول دیں وہ لوگ خاموش ہو گئے فریدی نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر انہیں دیکھا اور اٹھ پیٹھا لیٹے رہو لیٹے رہو عورت نے جلدی سے کہا ایک معزز خاتون کی موجود کی میں لیٹے رہنا بتتمیزی ہے فریدی نے کراغالی میں جواب دی ایک بڑھے اور قوی الحبشہ آدمی نے مانی خیز نظروں سے عورت کی طرف دیکھا عورت خوش شکل جوان اور غیر معمولی طور پر قوی حیکل تھی اور اس کی آنکھوں سے نسمانی سنف کی بجائے مردانہ پن جھانک رہا تھا تم زخمی ہو اجنبی عورت نے نرم لہجے میں کہا تمہارے بازو سے رائیفل کی گولی نکالی گئی ہے ہٹی محفوظ ہے اتمینان رکھو لیٹ جاؤ میں آپ کی ہمدردی کا شکر گزار ہوں مگر مجھے حیرت ہے کہ میں زندہ کیسے بچا یا تم نے خانم کا حکم نہیں سنا بڑا غرائیہ لیٹ جاؤ میں ایک بار پھر شکریہ آدھا کرتا ہوں فریدی نے کہا اور لیٹ گیا تم کیسے زخمی ہوئے تھے عورت نے پوچھا مجھے درجنوں آدمیوں نے گھیر لیا تھا میں تنہا تھا زخمی ہو کر ایک پہاڑی نالے میں جا گرا مجھے حیرت ہے کہ میں کراغال تک زندہ کیسے پہنچ گیا اللہ کی حکمت عورت آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر بولی تم ندی کے کنارے ایک چٹان پر پڑے ہوئے تھے مگر تم لڑے کہاں تھے رام گٹھ میں اوہو تم ادھر کے ہو ہاں محترمہ مگر ادھر کا قانون تو اس قسم کی لڑائی بڑھائی کی اجازت نہیں دیتا قانون توڑنے والے ہر جگہ ہوتے ہیں محترمہ محترمہ کیا آپ کراغال کی خانم ہے؟ ہاں میں خانم ہوں مگر شاید تم کراغال کے متعلق بہت کچھ چانتے ہو کراغالی بھی بول سکتے ہو؟ ہاں محترمہ میں دنیا کی بہتیری زبانیں بول اور سمجھ سکتا ہوں بڑھے نے پھر اسے مانی خیز نظروں سے دیکھا اور عورت بولی غالباً تم اجنبیوں کے سلسلے میں ہراغال کے دستور سے واقف بھی ہو گئے؟ ہاں محترمہ میں جانتا ہوں کہ یہاں اجنبی نہیں آنے پاتے اگر آ گئے تو ختم کر دیے جاتے ہیں یا پھر ان کی واپسی ناممکن ہوتی ہے مگر محترمہ آپ چانتی ہیں کہ میں کن حالات میں یہاں تک پہنچا؟ خیر یہ قصہ فیلحال یہی رہنے دو تمہیں آرام کی ضرورت ہے میں ایک بار پھر فراختل خانم کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ یہاں میرے ساتھ دوستانہ برطا ہوگا کیوں؟ خانم بے ساختہ چونک پڑی کچھ نہیں میں جانتا ہوں کہ قراغالی مہمان نواز شریف اور عالی ظرف ہوتے ہیں باب نمبر چار ایک پاگل دوسرا قیدی اگلی ویڈیو میں سنیں موسیقی 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 موسیقی